جب آپ جب انت آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور ایلیمنٹ آف ڈیریکٹنگ کے بارے میں جو کی ہے کومنیکیشن تو اس کے سارے جو ایلیمنٹس اس کے بارے میں میں نے آلریٹی ویڈیو بنا رہا کیا تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو جا کر کے وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ کو سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کریں سب سے پہلے جانتے ہیں اس کے میننگ کے بارے میں کہ آخر اس کا میننگ ہوتا کیا ہے تو کومنیکیشن کیا ہوتا ہے کومنیکیشن ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ویو ہوتے ہیں یا جو بھی میسیج ہوتے ہیں یا انفرمیشن بولیئے تو یہ سارے چیزوں کو جب ہم لوگ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کے بیچ میں کیا ہوتا ہے شیئر ہوتا ہے دو سے زیادہ پرسن کے بیچ میں کیا ہوتا ہے شیئر ہوتا ہے تو اس پروسس کو کیا بولتے ہیں اس پروسس کو کومیونکیشن بولتے ہیں تو ہم لوگ اس کو بہت عرصے کر سکتے ہیں یا تو چاہے تو ہم لوگ اس کو بول کے کر سکتے ہیں یا تو پھر لکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے پکچر کے مادے ہم سے گراف سے یہ سب کے مادے ہم سے بھی بتایا جا سکتے ہیں یا تو پھر جیسچر کے مادے ہم سے بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے کومیونکیٹ کر سکتے ہیں تو کومیونکیشن کیا ہوتا ہے یہ two-way process ہوتا ہے جہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک sender ہوتا ہے ایک receiver ہوتا ہے تو communication process start کب ہوتا ہے start ہوتا ہے sender سے جو کی کیا کرتا ہے جس کے دماغ میں جب وہ سوچتا ہے think of any idea یا پھر کوئی message اگر اس کے دماغ میں آتا ہے تب سے کیا ہوتا communication کا جو process ہے وہ start ہو جاتا ہے اس کے بعد sender کیا کرتا ہے اس کو encode کرتا ہے کیا کرتا ہے encode کرتا ہے پھر encode کرتا ہے مطلب language میں یا کچھ message میں ٹھیک پھر وہ message کیا ہوتا ہے جاتا ہے receiver کے پاس receiver پھر اس message کو کیا کرتا ہے decode کرتا ہے تاکہ اس کو کیا ہوسکے سمجھ میں وہ message آ سکے اور پھر وہ جب سمجھ لیتا ہے جب پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے feedback دیتا ہے کیا دیتا ہے feedback دیتا ہے کہ اس کا کیا point of view ہے وہ کیا سوچتا اس چیز کے بارے میں تو یہ جو پورا overall process ہوتا اس کو communication بولا جاتا ہے اس کو ہم لوگ اس میں کچھ کچھ elements ہوتے جسے یہاں پہ communication کا process یہاں پہ دیا اس سے کے تھوڑ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا آتے سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پہ sender sender کیا ہوتا ہے جو person جو کی کیا کرتا ہے information یا message کو share کرتا ہے convey کرتا اور یہ process کا بھی start ہوتا ہے جب اس کے mind میں ہی کوئی idea آ جاتا ہے تب سے یہ process start ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے message کیا message یہ ایک طرح content ہے idea ہے یہ suggestion ہے جو کیا ہوتا sender کے mind میں آتا ہے پھر ہے encoding encoding کا مطلب کیا ہوتا اب جو receiver ہے وہ sender کا mind تو نہیں پڑ سکتا کہ اس کو دیماغ میں کیا چل رہا تو اس کے لئے کیا کرتا ہے جو sender کا mind میں جو چیز ہوتا اس کو language دیتا ہے جس سے کیا ہو سکے کہ دوسرا باید میں اس چیز کو سمجھ سکے وہ pictures gesture یا written form میں کچھ میبی اس کو کیا کرتا ہے encode کر دیتا ہے next ہے media اب media یہاں پہ مطلب کیا کی وہ کس طریقہ سے چاہتا ہے اپنا message کو convey کرنا یا پھر وہ phone سے call پہ convert کرنا چاہیں یا پھر letter لکھ کر کے یا پھر internet کے through یا message کے through کس form میں وہ اپنا message convey کرنا چاہتا ہے اس کے بارے decode decode کیا ہوتا جو encode message ہوتا ہے اس کو decode کیا جاتا ہے تاکہ کیا ہو سکے receiver جو ہے اس message کو سمجھ سکے receiver کیا ہوتا جس کو communication دیا جاتا جس کو communicate کرتا ہے sender جو information ہے جو idea convey کرتا ہے sender کس کو کرتا وہ receiver کو کرتا ہے اس کے بعد receiver کیا ہے اپنا جو بھی response ہے اس message کے لیے اس idea information کے لیے اس کے اوپر کیا کرتا اپنا response دیتا ہے اپنا feedback دیتا ہے اس کے بعد یہا پر next ایک آتا ہے noise noise disturb disturb کرتا یا hindrance پیدا کرتا بادھا پیدا کرتا communication کا process میں noise مطلب کسی بھی disturbance ہو نام phone پہ ہی contact کر رہے communicate کر رہے تو اس بیچ میں کیا ہوگا گر مان لیجے کی connection میں کوئی problem آجائے line disconnect ہو جائے یا تو network problem ہو جائے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ چیز ساتھ ہم لوگ internet کا استعمال کر رہے تو internet connection جو ہے وہ پور ہو گیا تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے جو information ہے وہ صحیح سے نہیں coordinate کرتا ہے اور corporate corporation کیا کرتا ہے ڈیابلیش کرتا coordinate and corporate جیسے communication میں کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ دو 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 ساتھ بات کر رہے تب ہم ہم بیچ میں ہوگا coordination ہوگا اور بات چیز اگر اچھی طرح ہوگا تب کیا ہوگا cooperation اچھی طرح سے ہو پائے گا communication کیا organization کا goal جو ہے ہم لوگ اس کو achieve کر سکتے اور اس کے لئے کیا ہوگا کہ communication clear ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ clearly بتا سکے کہ کیا کام کرنا کیسے کام کرنا communication کیا ہی ہوتا جو top level management ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا lower level کے ساتھ جو بھی top level کے ساتھ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ decision making میں بہت important role play کرتا ہے کیونکہ decision لینے کیلئے ہمارے پاس accurate information particular چیز related basis decision لینا communication کیا ہوتا بہت important role play کرتا communicate ہم لوگ اچھا سکتے information کو دوسر کیا ہوگا کہ decision لینے میں بہت زیادہ help ملنے والا ساتھ ساتھ کیا ہوگا یہ managerial efficiency وہ بھی کیا ہوگا increase ہوگا جو بھی individual organization کو کوئی job دیا گیا ہے کوئی task دیا گیا جس کے لئے responsibility کے ساتھ میں جو classification ہوتا task responsibility authority وہ تب ہی possible ہوگا جب information جو accurately employee پاس پہنچ اگر employee پاس accurate information ہی نہیں تو وہ اچھے طرح سے کام کر پائے گا نہیں کر پائے گا تو اس لئے communication ہونا ہے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ effective leadership کو بھی کیا کرتا establish effective leadership اب وہ کیسے کرتا کہ دو way information ہوتا ہے superior subordinate کے بھی کچھ ہے وہ کیا ہوتا problem grievances پہنچ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے leadership effective leadership کیا ہوتا یہاں پہ کئی نہ کئی establish ہو جاتا ہے clear ہے اتنا اب اس کے بار بات کرتے اس کے types کے forms کے بارے میں سب سے پہلا یہاں پہ formal communication حقیر formal communication ہوتا کیا ہے لوگ اپنا view message information جو بھی کچھ ہے official manner میں کچھ دوسرے کے ساتھ konvoy کرتے ہیں جیسے کوئی assignment مل گیا یا پھر کوئی responsibility کو fix کرنا ہے authority کسی کو دینا ہے کچھ objective ہے کچھ اس کے regarding جو بھی communication ہوتا ہے وہ سارا کچھ formal communication آتا آتا اس میں document یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے verbal یا oral جو ہے اس میں avoid کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی record نہیں ہوتا کوئی proof نہیں ہوتا اس لئے formal میں صرف return پہ زیادہ focus کیا جاتا ہے اس کے بات اس میں کچھ اس کے types ہیں سب سے پہلا ہوتا downward communication کیا ہوتا downward communication downward communication کیا ہوتا جہاں پہ superior کیا کرتا ہے اپنے subordinate کے ساتھ subordinate کے ساتھ communicate کرتا جو بھی rules regulations ہے پھر جو plan ہے policies ہے یہ سارا کچھ جب superior subordinate کو بتاتا ہے تو اس process کو جو بولتے ہے وہ download communication بولتے flow of communication جو upward سے lower level پہ جاتا ہے next upward upward اس طرح سے کیا ہوگا جب superior کے پاس جائے گا subordinate کا جو بھی problem ہے suggestions ہے complaint ہے یہ سارا superior کے پاس جائے گا subordinate کے جب ایسے employer کے بیچ communication ہوگا تو اس کو horizontal بولا جاتا ہے اس کے بعد fourth ایک اور ہے یہاں پہ fourth ہے diagonal کیا ہے fourth diagonal اب diagonal کیا ہو گیا مان لو CS man ہے وہ کیا کس communicate کر رہا ہے وہ communicate کر رہا production کے manager سے وہ کس communicate کر رہا production manager سے یہاں پہ department ہے الگ 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 اور ساتھ ہی ساتھ کیا دونوں کا جو پوسٹ ہے وہ بھی الگ الگ ہے یہ پہ salesman جو ہے salesman جاگر کے production manager جو ہے اس کو بول رہا ہے کہ آپ لوگ yes trees کا production کیجئے اس طرح سے product کو ڈیزائن کیجئے کہ کہ ابھی یہی latest technology ہے یہی customer requirement ہو رہا ہے بہت سارے advantage اور disadvantage بھی ہو سکتے جیسے کہ ہم لوگ بات کریں کہ formal communication میں تو یہاں پہ ہر کام ہوتا ہے orderly flow of communication یہاں پہ ہوتا ہے source of information information کا source ہے وہ بھی ہم لوگ کیا کر سکتے easily locate کر سکتے کس کا responsibility یہ بھی ہم لوگ کو پتہ چل جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آسانی سے جو employee کا performance ہے اس پہ کیا کر سکتے look out کر سکتے اس کو easily control کر سکتے یہ تو اس کا disadvantage ہوگی اس کا disadvantage بھی ہے اب disadvantage اس کا کیا ہوتا ہے ایک flow میں چلتا ہے اس کے بعد in personal manner میں یہاں پہ کبھی نہ کبھی کبھی ہوتا information جو ہے وہ in personal manner میں بھی communicate یا convey ہو جاتا ہے پھر یہ information جو ہے وہ accurately نہیں بھی کبھی کبھر کیا ہوتا accurately transmit نہیں ہو پاتا کیونکہ کیا ہوتا unfavorable effect ہوتا communication کا clear ہے اتنا اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اور بھی کچھ ہے formal communication سے related جیسے کہ ہم لوگ کس طرح سے network اس کا کیسا ہوتا formal communication جو ہے اس کا network کیسا ہوتا سب سے پہلا ہم لوگ دیکھ سکتے ہے suppose کی جیسے پانچ لوگ ہیں پانچ ہے اور ایک بوس ہے پہلا اس میں یہ بوس ہے وہ head ہو جائے گا یہ جو ہے وہ head ہے اب اس میں کیا کر یہ اس کو بولے اس کو بولے اس سے بھی communicate کرے گا یہ ہو گئے wheel pattern communication یہ سب سے پہلا ہو گیا اب دوسرا ہوا کی ایک scale میں جا رہا ہے اب b c d e ab b c d e d e دوسرا اس کو لوگ بولتے ہیں chain کا pattern بول سکتے ہیں پھر ایک آتا circle اگر بات کرے تو کیا ہوتے یہ اس کو ہٹا دیجئے یہ کیا ہوگا circle میں اس کو بولے گا یہ اس کو یہ اس کو یہ اس کو لیکن یہ پہ two way flow ہوگا یہ اس کو بھی بولے گا مطلب دونوں طرف سے اس میں کیا ہوگا communication کا جس کو ملک circle pattern بولتے پھر ایک آل all source pattern بول سکتے channel pattern جو بھی بول چاہ یہ process ہوگا اس کے ساتھ بھی کرے گا پہلے تو کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی کر رہا تھا یہاں پہ بھی ہے یہ اس کے ساتھ بھی ہے 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ پہلے اس کے ساتھ بھی کرتا تھا اس کے ساتھ بھی کر رہا اس کے ساتھ بھی ہے یہ ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو اٹھا دیتے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہو رہا تھے اس کو all source بولا جاتا ہے ایک آتا inverted بھی superior 1 superior 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 4 4 5 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 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 12 15 20 20 21 21 20 20 خاص دو ستے بیس ٹرینڈ ہے فور اور فائل یہ جا کر کے اس کو بتا رہے ہیں اب تھری کا بھی دو خاص ٹرینڈ ہے سیون اور ایٹ مان لیجائے تو بھی سکس اور سیون یہ کیا کہ ان لوگ دونوں کو بتا رہے ہیں فائف کا بھی دو ہے تو اس طرح سے رب انفرمیشن کومیونکیشن ہوتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کلس جا ہے پھر نیکسٹ ہے سٹینڈ سنگل سٹینڈ جیسے کہ وہاں پہ بھی تھا ایک سنگل لائن چین جو ہم لوگ وہاں پہ پڑھے تھے جہاں پہ کیا ہوتا ہے صرف ایک پرسند جو ہے دوسرے پرسند کے ساتھ کومیونکیٹ کرتا ہے یعنی کہ میڈیٹ جو بہت ہوتا ہے وہ کنوے کرتا ہے چین پیٹرن میں یہاں پہ بھی وہی سیم چیز ہے یہاں پہ اس کو سنگل سٹینڈ بولا جاتا ہے یہاں پہ یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ کرے گا یہ اس کے ساتھ کرے گا ایسے ہی کومیونکیشن یہاں پہ ہوتا ہے اس کے نیکسٹ ہے probability اور جو نیٹورک ہے اس کو ہم لوگ probability بولتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کو کوئی particular انسان نہیں چاہیے ہم لوگ randomly کسی کے بھی ساتھ جا کر کے communicate کر سکتے ہیں اے چل رہا ہے اس کو رستہ میں بھی دے گیا وہ اس کے ساتھ communicate کر لیا اب بھی ہے وہ سوچا سی کے ساتھ communicate کریں گے برکہ رستہ میں اس کو دی مل گیا تو وہ دی کے ساتھ communicate کر لیا تو ویسا یہاں پہ کوئی chance نہیں ہوتا یہ صرف probability ہی یہاں پہ ہوتا ہے اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ friendly relationship بنتا ہے social satisfaction ملتا ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز کو یہاں پہ easily کیا کر سکتے ہیں discuss کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے easy ہو جاتا ہے یہ ہم لوگاں یہاں پہ کچھ advantage ہو گیا اب اس کا disadvantage یہ ہو جاتا ہے کہ یہ systematic way میں نہیں چل پاتا ہے یہ unsystematic ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے rumors بہت زیادہ فیلتا ہے جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی بات کیا تھے کہ informal جو ہوتا ہے اس میں rumors بہت زیادہ فیلتا ہے 70% جو chances ہوتے ہیں rumors فیلنے کے وہ informal میں ہی فیلتے ہیں informal sector کا جو 70% جو بات نکل کے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے صرف اور صرف rumors ہی ہوتا ہے اس میں responsibility کسی کا کوئی fix نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو بھی confidential information اس کو leak ہونے کا chances بہت زیادہ ہو جاتا ہے clear اتنا informal informal کسی بھی طرح کا doubt تو comment کر کے ضرور پوچھئے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے thank you موسیقا